السلام علیکم دوستو اس وقت ہمارے پر ڈائچی کمپنی کی ایک عدد لائٹ ہے چار پٹ کی ایلیڈی ٹیوب لائٹ ایسی وارٹ ٹھیک ہے آلٹرنیٹیف کرنٹ کی ہے ٹھیک ہے تو اس کی طرف ہم کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں یہ ڈائچی کمپنی ہے ٹھیک ہے ٹیوب لائٹ لکھے ہوا ہے ٹھیک ہے بیس وارٹ کی ہے ٹھیک ہے روشنی اچھی ہے اس کی یہ جو چیز لکھا ہے ویڈ فٹنگ سے مراد کیا ہوتی ہے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ویڈ فٹنگ سے کیا چیز ہوتی ہے ویڈ فٹنگ کی طرف پڑھتے ہیں ویڈ فٹنگ سے مراد یہ فریم ہوتے ہیں جس پہ لیڈی فٹ کی جاتی ہے اس میں دو فریم ہوتے ہیں دو گٹیاں ہوتی ہیں جو دیوار میں لگتی ہیں اور دو ادھر دسک روپ اچھا اس سے پہلے بھی میری ڈائچی کمپنی والوں کے جو ڈیلر ہیں ان سے بات ہوئی تھی اور جتنی بھی چائنہ فٹنگ والے ہیں ان سے سب سے میری جو بھی ملتے ہیں وقت پر ان کو کہتا رہتا ہوں کہ کائنڈلی اس کے اسکروپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں لگاتے بھی بہت پریشانی ہوتی ہے ہمیں اسکروپ پرچیز کرنے پڑتے ہیں بعض وقت ہمارے پاس سمان میں ہوتے ہیں بعض وقت نہیں ہوتے دیکھیں آدھے انچی کا اسکروپ ہے تو تقریباً ایک سے ڈیلڈ انچی کا اسکروپ ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہمیں فٹنگ میں آسانی رہیں ٹھیک ہے اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں اچھا یہ ڈیلڈ کی نشانی ہے کبھی بھی لائٹ پر اگر چھہ ہزار پانچ سو کے لکھاؤ اس کا مطلب ہے کہ یہ وائٹ لائٹ ہے ٹھیک ہے اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں اچھا یہ اس میں جو آپ نے فریم دیکھا ہوگا لائٹوں میں لگے ہوتے ہیں یہ کیا چیزیں سب سے پہلے جو مین چیزیں اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں یہ تین ہزار گھنٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین ہزار گھنٹے لائٹ اس کی لائف ہے ٹھیک ہے تین ہزار گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے لائٹ چلاتے ہیں تو وہ آٹھ گھنٹے کاؤنٹ ہوں گے اسی طریقے سے جب تک آٹھ آٹھ گھنٹے آپ حساب سے چلائیں گے تو وہ کاؤنٹنگ میں آئیں گے اس طریقے سے تین ہزار گھنٹے لائٹ اس کی ہے دوسری چیز جو مہن چیز ہے اس کو دھوپ سے روشنی سے تپش سے ویٹ سے کوئی اس پر سامان وغیرہ نہ رکھے ٹھیک ہے پاؤں وغیرہ سے کیونکہ پلاسٹک فٹنگ ہوتی ہے لیڈی لائٹ تو ٹوٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہ وہ لائٹ ہے جس کی ہم ذکر کر رہے تھے چار فٹ کی لائٹ ہے اچھا اس میں جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ الٹرنیٹیف کرنٹ ہے اے سی کرنٹ ہے اے سی کرنٹ سے مراد یہ ہے الٹرنیٹیف کرنٹ ڈی سی کرنٹ میں آپ نیگٹیف پوزیٹیف کا خیال رکھتے ہیں اور اے سی کرنٹ میں ہم نیگٹیف پوزیٹیف کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ اگر ہم الٹے لگا دیں گے کنیکشن تو ہماری چیز خراب ہو جائے گی اے سی میں قطن ایسا نہیں ہوتا بس اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایسی میں بھی سنگل فیس کی بات کر رہا ہوں نیوٹر فیس جس میں ہم دو تاریں استعمال کرتے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہ دیکھنے بلو میں آپ نیگٹیف بھی لگا سکتے ہیں برون میں بھی لگا سکتے ہیں پلس بھی لگا سکتے ہیں بلو میں اور برون میں بھی لگا سکتے ہیں غرص یہ ہے کہ آپ دونوں میں الگ الگ ایک میں نیگٹیف ایک میں پوزیٹیف لگائیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور ٹیپ اچھے طریقے سے لگا دیا کریں ٹھیک ہے ٹیپ بہترین طریقے سے لگائیں اور یہ کوشش کریں کہ دونوں تارے آپس میں شارٹ نہ ہو ڈی سی میں اگر دونوں تارے آپس میں ملتی ہیں تو وائر گرم ہوتی ہے لیکن شارٹ سرکٹ نہیں ہوتا بہت مشکلوں سے اور کچھ دیر بعد ہوتا ہے جبکہ ایسی کرنٹ میں ایسی قطن نہیں ہوتا فوراں سے جیسی ہی دو تارے آپس میں ملیں گے انٹرنیٹیف کرنٹ میں ایک دن سے دھماکہ کرے گا تو اس چیز کا خیال رکھیں ایسی کرنٹ بہت خطرناک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھی دوستو جو میں نے بولا آپ سے ڈسکس کریں یہ چار فٹ کی الیڈی لائٹ تھی بہترین لائٹ ہے اس کی امید ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ